موسیقی ہمارا ایک بھائی گاؤں سے کچھ کھانے کو لانے گیا ہے یہ ان سوار گاؤں کا مخبر تھا اس نے یوروکہ کے لباس سے پہچان لیا کہ یہ کوئی یونانی عورت ہے یہ گاؤں ایران کا تھا اور یونانی ایران کے دشمن سمجھے جاتے تھے کیونکہ ان دونوں ملکوں کے آپس میں جھڑپے ہوتی رہتی تھی ان سوار گاؤں کی طرف چل دیا اس نے گاؤں میں جاتے ہی گاؤں کے نمبردار کو خبر کر دی کہ باہر ٹیلے کے پاس ایک یونانی عورت ایک یونانی عورت اور مصری جاسوس فرار ہو گئی ہیں اس عورت کے ساتھ یقینا دوسرا آدمی مصری جاسوس ہو گا نمبردار نے سوچا اور انہیں گرفتار کرنے کے لیے تیار ہو گیا اتنی دیر میں انبر گاؤں میں داخل ہو کر یہ دیکھ رہا تھا کہ کسی گھر کا دروازہ کھلا ہو تو وہاں سے کھانے پینے کے لیے کچھ لیا جائے نمبردار نے اسے دیکھا تو بولا کیوں بھائی تم کس کی تلاش میں ہو انبر نے اسے بتایا کہ وہ مسافر ہیں ان کے ساتھ ایک عورت بھی ہے انہیں بھوک اور پیاس لگی ہے نمبردار بولا کوئی بات نہیں بھائی تم انہیں میرے پاس لیاو یہاں تمہیں کھانے پینے کو سب کچھ ملے گا یہاں بے شک کچھ دیر آرام بھی کر لینا ہمیں مہمانوں کی خدمت کر کے خوشی ہوتی ہے ماریا بھی انبر کے پاس کھڑی یہ سن رہی تھی انبر کو کیا اطراز ہو سکتا تھا وہ اسی وقت یوروکا اور تھیوسونگ کو لیایا اور انبردار کے گھر میں داخل ہو کر یوروکا امبر اور تھیوسونگ نے شربت بھیا نمبردار نے یوروکا کو لیمپ کی روشنی میں اچھی تنہا دیکھا اس کے نقش اور لباس یونانی عورتوں جیسا تھا اسے یقین ہو گیا کہ یہی وہ جاسوس عورت ہے جو مصری جاسوس کے ساتھ شاہی قلعے سے فرار ہو کر آئی ہے نمبردار کے وہم میں بھی یہ بات نہیں آسکتی تھی کہ ان کے ساتھ ایک عیبی عورت ماریا بھی ہے نمبردار اکیلا ہی اس عورت اور امبر کو گرفتار کر کے کوٹری میں بند کرنا چاہتا تھا تاکہ صرف اسے ہی بادشاہ کی طرف سے ہی نام ملے نمبردار نے امبر تھیوسونگ اور یوروکا سے کہا کہ رات کو سہرہ میں سفر کرنا خطرناک ہے کیونکہ آگے سہرہ میں رات کو شیر نکلتا ہے جو بڑا خونخار ہے اس لئے تم لوگ رات میرے گھر میں ہی بسر کرو صبح مو اندھیرے سفر پر نکل جانا یوروکا شیر کا نام سنتے ہی ڈر گئی تھی اس نے بھی امبر اور تھیوسونگ کو رات اسی گھر میں گزارنے پر مجبور کر دیا ایک کوٹری میں یوروکا کے لیے اور دوسری کوٹری میں امبر اور تھیوسونگ کے لیے چار پائیاں ڈال دی گئیں اور بچھونے لگا دیے گئی ماریا کچھ دیر تو یوروکا کی کوٹری میں خاموشی سے پہرہ دیتی رہی پھر یہ سوچ کر کہ کوئی خطرہ نہیں ہے اور گاؤں کے لوگ بیزہ رہن ہیں واپس امبر تھیوسونگ کے پاس آگئی اور تینوں کوٹری میں آہستہ آہستہ ناغ اور کیٹی کے بارے میں باتیں کرنے لگے رات گزرتی چلی گئی دوسری طرف نمبردار نے اپنی سکیم پر عمل شروع کر دیا اس نے محسوس کر لیا تھا کہ مصری جاسوس مرد یعنی امبر کو گرفتار کرنا مشکل ہے کیونکہ اس کے ساتھ اس کا دوست بھی ہے مگر وہ یوروکا کو آسانی سے اپنے قبضے میں کر سکتا تھا اس خیال سے کہ یوروکا شور نہ مچا دے اس نے فیصلہ کیا کہ پہلے اسے بے ہوش کرنا چاہیے اسی گاؤں میں ایک جڑی بٹیوں کا ماہر بوڑھا سپیرہ رہتا تھا نمبردار نے اسے جا کر کہا کہ مجھے بے ہوشی کا عرق چاہیے بوڑھا سپیرہ نمبردار سے بہت درتا تھا کیونکہ نمبردار سے اکثر شاہی فوج کے سپاہی ملنے آیا کرتے تھے مگر اس کے پاس اتفاق سے بے ہوشی کا عرق نہیں تھا ختم ہو گیا تھا جب اس نے نمبردار کو بتایا کہ بے ہوشی کا عرق تیار کرنا پڑے گا اور ایک دن لگ جائے گا تو نمبردار کو سخت غصہ آ گیا اس نے بوڑھے سپیرے کو دھمکی دی کہ اگر اس نے فوراں عرق پیدا نہ کیا تو وہ اسے یونانی جاسوسوں کا ساتھی ظاہر کر کے گرفتار کروا دے گا بوڑھا سپیرہ ڈر گیا اس نے ہاتھ باندھ کر کہا حضور میرے پاس ایک سامپ ایسا ہے کہ جس کے ڈسنے سے آدمی چوبیس گھنٹے تک بے ہوش رہتا ہے نمبردار بڑا خوش ہوا بوڑھے سپیرے نے ہانڈی میں سے ایک نسواری رنگ کا سامپ نکال کر چھوٹی آب خورے میں ڈال کر اوپر سے مو بند کیا اور نمبردار کو دیتے ہوئے کہا حضور یہ سامپ اس آدمی پر چھوڑ دیں جس کو آپ بے ہوش کرنا چاہتی ہیں یہ اسے فوراں ڈس دے گا اور آدمی بے ہوش ہو جائے گا نمبردار نے بوڑھے سپیرے کو گردن سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچا اور گھر را کر کہا خبردار اس کا ذکر کسی سے نہ کرنا ورنہ تمہاری شامت آ جائے گی بوڑھا سپیرہ ہاتھ باندھ کر بولا حضور میں کسی سے کوئی ذکر کرنے لگا ہوں بھلا آپ بے فکر رہیں یہ راز میرے سینے میں دفت نہ ہو جائے گا نمبردار سامپ کا آپ کھورا لے کر سیدھا اس کوٹھری کی طرف آ گیا جس کے اندر یونانی عورت یوروکہ سو رہی تھی نمبردار کوٹھر کے پیچھے چلایا جہاں ایک کھڑکی کھلی تھی نمبردار نے جھان کر دیکھا یونانی عورت یوروکہ گہری نیند سو رہی تھی اس نے سامپ والا آپ کھورا کھڑکی کے اندر کر کے اس کے موپر سے کپڑا ہٹایا اور سامپ کو اندر چھٹک دیا آپ کھورے میں سے نسواری سامپ نیچے فرش پر گر پڑا فرش پر گرتے ہی اسے ایک عجیب سی خوشبو محسوس ہوئی یہ خوشبو اگرچہ بڑی دھیمی تھی مگر سامپ کو صاف محسوس ہو رہی تھی یہ ناگ دیوتا کی خوشبو تھی نسواری سامپ وہیں رکھ کر جہدر سے خوشبو آ رہی تھی ادھر کو رینگنے لگا کیونکہ اگر ناگ دیوتا قریب ہو تو ہر سامپ کا یہ فرض ہوتا ہے کہ وہ اسے جا کر عدب سے سلام کرے کیونکہ ہو سکتا ہے کہ ناگ دیوتا کسی ضرورت کی وجہ سے وہاں آیا ہو ناگ دیوتا کی خوشبو امبر تھے اس آنگ اور ماریا کے جسم سے شواؤں کی طرح نکل رہی تھی لیکن یہ خوشبو بہت ہی دھیمی تھی پھر بھی سامپ کے لیے یہ خوشبو دھیمی نہیں تھی وہ اسے سونگ سکتا تھا نسواری سامپ نے چار پائی پر سوئی ہوئی عورت کے پاؤں کے قریب اپنا مو لے جا کر سونگا ناگ دیوتا کی خوشبو اس عورت کے جسم سے نہیں آ رہی تھی وہ رینگتا ہوا کوٹھری کے بند دروازے کی جھری میں سے گزر کر دوسری کوٹھری کی طرف رینگنے لگا کیونکہ خوشبو اسی کوٹھری کی طرف سے آ رہی تھی اندھیرے میں رینگتا ہوا وہ دوسری کوٹھری میں داخل ہو گیا یہاں خوشبو برابر آ رہی تھی سامپ نے دیکھا کہ وہاں دو آدمی بیٹھے کسی ایسی عورت سے باتیں کر رہے تھے جو سامپ کو نظر نہیں آ رہی تھی سامپ اندھیرے میں تھا سامپ سمجھ گیا کہ ضرور ان میں سے کوئی ایک ناگ دیفتہ ہے جو انسان کی شکل میں وہاں آیا ہوا ہے نسواری سامپ نے سامپوں کی زبان میں کہا ناگ دیفتہ کو میرا سلام پہنچے میں کیا خدمت کر سکتا ہوں امبر اور ماریا سامپوں کی زبان سمجھ دے تھے جو ہی انہیں سامپ کی آواز آئی تو انہوں نے ایک ساتھ چونک کر کوٹھری کی دیوار کی طرف دیکھا وہاں انہیں ایک نسواری سامپ کنڈلی مار کر بیٹھا دکھائی دیا امبر نے سامپ کی زبان میں کہا سامپ دوست ہم میں سے کوئی بھی ناگ دیفتہ نہیں ہے مگر ہم ناگ دیفتہ کے بھائی ہیں یہاں ناگ دیفتہ کی ایک بہن ماریا بھی موجود ہے جو تمہیں نظر نہیں آسکتی مگر تم یہاں کیسے آگئے اب نسواری سامپ نے انہیں بتایا کہ اسے گاؤں کا نمبردار بڑے سے پیرے سے مانگ کر لائے ہے تاکہ ساتھ والی کوٹھری میں سوئی ہوئی عورت کو ڈس کر بے ہوش کر دوں امبر تھیو سانگ اور ماریا یہ سنتے ہی چونک پڑے اس کا مطلب تھا کہ نمبردار نے یوروکا کو پکڑنے کے لئے جال پھیلایا تھا اس کا مطلب یہ بھی تھا کہ اسے پتا چل گیا تھا کہ یوروکا یونانی عورت ہے جو قلعے سے فرار ہو کر آئی ہے ماریا نے نسواری سامپ سے کہا نمبردار اس وقت کہاں ہے سامپ بولا وہ ساتھ والی کوٹھری کے پیچھے باہر کھڑا ہے ماریا نے نمبردار سے کہا میں اس کی خبر لیتی ہوں نمبردار بولا اس کی کوئی ضرورت نہیں میرا خیال ہے کہ نمبردار نے جو گڑھا کھوڑا ہے اسے اسی گڑھے میں گرا دینا چاہیے تھیو سانگ سمجھ گیا کہنے لگا بڑا اچھا خیال ہے نمبردار نے نسواری سامپ سے کہا ہم چاہتے ہیں کہ تم واپس جاؤ اور نمبردار جہاں کھڑا ہے وہاں پہنچ کر اسے ڈس دو مگر اس کے جسم میں اتنا زہر داخل کرو کہ جسے وہ تین دن تک بے ہوش پڑا رہے نسواری سامپ نے کہا آپ کا حکم سارا انکھوں پر عظیم ناک دیوتا کے بھائی یہ کہہ کر نسواری سامپ کوٹھری سے باہر نکل گیا ماریا اس کے پیچھے پیچھے گئی کوٹھری کی پچھلی دیوار کے پاس نمبردار اندھیرے میں چھپا ہوا تھا پھر اس نے کھلی کھڑکی میں سے اندر جھان کر دیکھا کہ سامپ نے اپنا کام کیا ہے یا نہیں مگر اس وقت سامپ اس کے پیچھے پہنچ چکا تھا جو ہی نمبردار پیچھے ہٹا سامپ نے اچھل کر اس کی پرندلی پر ڈس دیا نمبردار نے گھبرا کر پرندلی پر ہاتھ مارا مگر اس کے ساتھ ہی سامپ کے زہر نے اپنا اثر دکھایا اور نمبردار بے ہوش ہو کر گر پڑا ماریا نے نسواری سامپ سے کہا کہ وہ واپس جا سکتا ہے پھر اس نے امبر اور تھیوسونگ کو آ کر بتایا کہ نمبردار کو سامپ نے ڈس لیا ہے اور وہ بے ہوش پڑا ہے امبر نے ماریا سے کہا کہ وہ یوروکا کی کوٹھری کے باہر پہرہ دے کیونکہ ہو سکتا ہے اس مکار نمبردار کا کوئی دوسرا ساتھی بھی ہو جو وہاں پہنچ جائے ماریا رات بھر پہرہ دیتی رہی دن ابھی پھری طرح نہیں نکلا تھا کہ امبر اور تھیوسونگ نے یوروکا کو جا کر اٹھایا نوکر ابھی تک سو رہا تھا انہوں نے پانی کی دو چھاگلیں بھر کر گھوڑوں پر باندی کچھ کھانے کے لیے خوش کفل ساتھ لے لیا اور گھوڑوں پر سوار ہو کر سہرہ میں روانہ ہو گئے جتنی دیر تک سورج نہیں نکلا تھا انہوں نے سہرہ میں کافی فاصلہ تیکھ کر لیا جب سورج نکلا تو سہرہ میں شدید گرمی پڑھنے لگی وہ تو گرمی برداشت کر سکتے تھے مگر یوروکا گرمی برداشت نہیں کر سکتی تھی چنانچہ انہوں نے ایک جگہ ٹیلے کی اوٹ میں سائے میں پڑا اور ڈال لیا جب تک سورج نہیں ڈھلا وہ وہیں بیٹھے رہے جب سورج کی تیزی کم ہو گئی تو پھر اپنے سفر پر چل پڑے اسی طرح تین روز تک سفر کرتے ہوئے وہ ساحل سمندر پر پہنچ گئے یہاں سے انہوں نے ایک بندرگاہ کا رکھ کر لیا یہ بندرگاہ ساری رات سفر کرنے کے بعد آئی وہاں بندرگاہ کے قریب ہی ایک جگہ پر جا کر لنگر انداز ہو گیا یوروکہ اپنے وطن سے واقف تھی اس نے انبرتیوسانگ سے کہا یہاں سے میرا گاؤں زیادہ دور نہیں ہے ہم شام ہونے سے پہلے پہلے وہاں پہنچ جائیں گے یہ یونانی شہر قدیم مصر کا ایتھنس کا شہر تھا اس وقت یہ شہر علم و فضل کے عروج پر تھا اور بڑے بڑے فلسفی اور دانہ آدمی ماہ نوجوانوں کو درست دیتے تھے شہر کی سڑکیں گول پتھنوں کو جوڑ کر بہت بڑا مندر تھا جو ایک اونچے ٹیلے پر بنا ہوا تھا اور جس کے سفید ستون دور ہی سے نظر آ رہے تھے انبر کو اس شہر میں آنے سے بڑی خوشی ہوئی مگر اسے اور ماریت ہسونگ کو ناغور کےٹی کی خوشبو یہاں بھی نہیں آئی تھی لیکن انہیں یقین تھا کہ اس ملک یونان کے کسی نہ کسی شہر میں ناغور کےٹی انہیں ضرور مل جائیں گے اس زمانے میں یونان کے ہر شہر کی اپنی حکومت ہوا کرتی تھی یہ جمہوری حکومتیں تھیں ہر شہر کی ایک اسمبلی ہوتی تھی جس کو سینٹ کہا جاتا تھا امام کے چنے ہوئے نمائندے اس اسمبلی کے ممبر تھے اور ایک ان ممبروں میں سے چنا ہوا نمائندہ بادشاہ کہلاتا تھا انبر ماریہ اور تھوسونگ نے یوروکا کو اس کے گھر پہنچا دیا وہ اپنے بچوں اور خوان سے مل کر بہت خوشی ہوئی اس گھر کی خوشیاں لوٹ آئی تھی یوروکا کے یونانی خواند اراکس نے امبر اور تھوسونگ کا شکریہ ادا کیا اور اپنے گھر میں ہی تھیرا لیا تاکہ وہ اپنے گمشدہ ساتھی کی تلاش جاری رکھ سکیں کیونکہ امبر نے اسے بتا دیا تھا کہ وہ اپنے ایک بھائی کی تلاش میں وہاں آئے ہیں یوروکا کا خواند اراکس شاہی اسطبل کا داروگا تھا امبر تھوسونگ اور ماریہ نے شہر میں ناغ اور کیٹی کا سراغ لگانا شروع کر دیا وہ دن بھر شہر میں چل پھیر کر ناغ اور کیٹی کو ڈھونڈنے کی کوشش کرتے اور شام کو یوروکا کے گھر واپس آ جاتے ناغ اور کیٹی بھی ایک سمندری جہاز میں سفر کرتے ہوئے ملک یونان کی طرف آ رہے تھے وہ بھی امبر تھوسونگ اور ماریہ کی تلاش میں نکلے تھے اس سمندری جہاز کو کھلے سمندر میں سفر کرتے چھے روز ہو گئے تھے کہ ایک دن اچانک سمندر میں توفان آ گیا کالے پادل امرڈ آئے بڑی زور کی بارش ہونے لگی اور توفانی ہوایں چلنا شروع ہو گئیں جہاز سمندری موجوں کی زد میں آ کر ادھر ادھر ڈالنے لگا جہاز کے کپتان نے جہاز کو کنٹرول میں رکھنے کی بڑی کوشش کی مگر توفان اتنا زبردست تھا کہ جہاز بے کابو ہو کر ایک سمندری چٹان سے ٹکرا کر ڈوب گیا کتنے مسافر ڈوب گئے ناغ نے کیٹی کے ساتھ سمندر میں چلانگ لگا دی تھی ناغ نے کیٹی کو سہارا دے رکھا تھا وہ اسے توفان سے نکال کر دور ایک چٹان پر لے آیا جو سمندر سے باہر نکلی ہوئی تھی کیٹی نے افسوس کا اظہار کیا کہ وہ دوسرے مسافروں کو نہیں بچا سکے کیونکہ جہاز چٹان سے ٹکرا کر تیزی سے ڈوب گیا تھا ناغ اور کیٹی چٹان کے اوپر گئے اور سمندر میں چاروں طرف دیکھا توفان تھم گیا تھا اور پارش اور تیز ہواوں کا زور بھی کم ہو گیا تھا ناغ کو دور ایک انچی چٹان پر ایک منار اُبھرا ہوا نظر آیا اس نے کہا یہ روشنی کا منار لگتا ہے میں وہاں جا کر دیکھتا ہوں ہو سکتا ہے وہاں کوئی امداد مل جائے کیونکہ روشنی کے منار پر جو لوگ کام کرتے ہیں ان کے لئے خوراک لے کر ایک جہاز ضرور وہاں آتا ہوگا ناغ نے کیٹی کو چٹان کے شگاف میں بیٹھے رہنے کی ہدایت کی اور خود سفید اقاب کی شکل اختیار کر کے ہوا میں اڑان بھری اور اڑتا ہوا سیدھا روشنی کے منار پر جا پہنچا اس نے روشنی کے منار کا ایک چکر لگایا باہر سے اسے کوئی آدمی نظر نہ آیا وہ منار کے زینے کے قریب پتھروں میں اتر پڑا یہاں اس نے دوبارہ انسانی شکل بدلی اور دیکھا کہ منار کو ایک زینہ اوپر جاتا ہے وہ زینہ چڑھ کر منار کے اوپر گول کمرے میں آیا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ وہاں دو آدمیوں کے ہڈیوں کے پنجر فرش پر پڑے تھے ناغ نے ادھر ادھر دیکھا وہاں بڑے بڑے شیشوں کے آگے جو بڑی مشال رات کو روشن کی جاتی تھی وہ بجی ہوئی تھی کچھ برتن اور لکڑی کے گول سٹول آندھے پڑے تھے ناغ نے جھکر انسانی دھانچوں کو دیکھا انسانی دھانچوں کی ہڈیوں پر انسانی گوشت ابھی تک چمتا ہوا تھا یہ دھانچیں زیادہ دیر کے نہیں لگتے تھے ایسا معلوم ہوتا تھا کہ ان آدمیوں کو کسی ویشی جانور نے ایک روز پہلے ہی کھا کر ان کی ہڈیوں کا گوشت نوچ نوچ کر ہرپ کر لیا ہے ناغ کو فرش پر کسی خونکار جانور کے نشان دکھائی نہیں دے رہے تھے یہ ایک عجیب بریسار محمد تھا جو ناغ کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا وہ لائٹ ہاؤس سے نیچے اتر آیا لائٹ ہاؤس ایک بہت بڑی چٹان پر بنایا گیا تھا اس کے چاروں طرف سمندر تھا ناغ نے گھم پھر کر دیکھا ایک طرف چٹان کچھ انچی سطح پر تھی اور یہاں ریت نے دلدلز ہی بنا دی تھی ناغ نیچے آ گیا اور اس نے دیکھا کہ چٹان کے نیچے ایک قدرتی گار بنا ہوا تھا ناغ کو کچھ معلوم نہیں تھا کہ اس کے پیچھے ایک خونکھار مگرمچ آہستہ آہستہ دلدل پر رنگتا ہوا اس کی طرف بڑھ رہا ہے یہ مگرمچ وہی براہمن تھا جس نے ناغ کی انگوٹھی دھوکے سے اڑا لی تھی اور جسے شاہ پری کی بدوانے مگرمچ بنا دیا تھا براہمن مگرمچ نے ناغ کو دیکھ لیا تھا وہ یہ بھی جانتا تھا کہ ناغ اگر اسے معاف کر دے تو وہ دوبارہ انسانی شکل میں واپس آ سکتا ہے مگر ناغ کو دیکھتے ہی براہمن مگرمچ سخت غزبناک ہو گیا اسے خیال آ گیا کہ ناغ ہی کی وجہ سے اس کی یہ حالت ہوئی ہے اسی یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ وہ ناغ سے کیسے کہے کہ وہ اسے معاف کر دے اس وقت چونکے براہمن مگرمچ کے روپ میں تھا اس لیے اس پر حیوانی جذبات سوار تھے اور وہ انتقام لینے کے لیے بیتاب ہو رہا تھا ناغ کو دیکھتے ہی وہ آہستہ آہستہ اس کے پیچھے رنگتا ہوا قریب آیا ناغ نے اپنے پیچھے آہٹ محسوس کی تو پلٹ کر دیکھا مگر اب دیر ہو چکی تھی براہمن مگرمچ نے اپنا لمبے جبدوں والا موں کھولا اور اچانک ناغ پر حملہ کر کے اسے آدھا اپنے اندر اتار لیا ناغ اپنے آپ کو سنبھال نہ سکا جب اسے ہو شاید تو وہ مگرمچ کے جبدوں میں آدھے سے زیادہ اندر جا چکا تھا اور مگرمچ اسے تیزی سے نکل رہا تھا ناغ کے ذہن نے بجلی کی تیزی کے ساتھ کام کرنا شروع کر دیا اس نے سوچا کہ اگر میں جانور بنتا ہوں تو مگرمچ کے موں سے باہر نہیں نکل سکوں گا کیونکہ اس کے دانتوں نے موں کے آگے ایک پنجرہ بنا دیا تھا ناغ نے سامپ بن کر وہاں سے نکل جانے کا فیصلہ کیا اور ایک سیکنڈ میں سانس کھینچ کر چھوڑا تو وہ سامپ بن گیا لیکن مگرمچ نے فوراں ہی اپنا موں بند کر لیا اور ناغ نے دیکھا کہ مگرمچ کے دانتوں کے درمیان اتنا فاصلہ بھی نہیں تھا کہ وہ اس میں سے رینگ کر نکل جاتا ناغ نے بھاریک سامپ بننے کا ارادہ کیا ہی تھا کہ اتنی دیر میں مگرمچ نے اپنی کھردری زبان کی مدد سے اسے پیٹ میں نکل لیا ناغ سامپ کی شکل میں مگرمچ کے پیٹ میں جا چکا تھا مگرمچ تیجی سے واپس مڑا اور چٹان کے گار کے اندر داخل ہو گیا چٹان کے گار کے اندر جا کر آگے سمندر کا پانی جماعت تھا مگرمچ اس پانی میں اتر گیا اب مگرمچ کے پیٹ میں حضم ہونے کا عمل شروع ہو گیا قدرت نے مگرمچ کے مہدے میں ایک ایسا تیجاب بھر دیا کہ اس کی مدد سے اس کے مہدے میں اگر کوئی سخت سے سخت شہ بھی چلی جائے تو وہ پگل جاتی ہے ناغ مگرمچ کے مہدے میں ادھر ادھر تیرنے لگا اتنی دیر میں مہدے نے حضم کرنے والا تیجاب چھوڑ دیا یہ تیجاب ناغ کے جسم سے ٹکرایا تو اسے شدید درد میں ایسوس ہوا ناغ سمجھ گیا کہ اگر اس نے کوئی ترقیب استعمال نہ کی تو وہ چند سیکنڈوں میں پگل کر پانی بن جائے گا ناغ نے اپنا مو مگرمچ کے مہدے کے اوپر کی طرف کیا اور اپنے مو سے ایک ایسی پھونکا نکالی کہ اس کے ساتھ ایک قیامت خیز شولہ بھی نکل کر مگرمچ کے جسم کے اندر اوپر اس کی ریڑ کی ہڈیوں سے ٹکرایا اور اس میں ایک سوراک کرتا ہوا باہر نکل گیا اس آگ نے مگرمچ کے جسم کو جھلسا دیا مگرمچ تڑپنے لگا مگر اس دوران میں ناغ مگرمچ کی ریڑ کی ہڈی والے سوراک سے باہر نکل چکا تھا باہر نکلتے ہی ناغ گار میں سے باہر کی طرف رینگنے لگا اسے رینگنے میں تکلیف محسوس ہو رہی تھی شاید یہ مگرمچ کے میدے کے تیزاب کا اثر تھا ناغ نے چاہا کہ وہ کاپ کی شکل بدل کر وہاں سے اڑھ کر باہر نکل جائے اس کے پیچھے مگرمچ پانی کے گڑھے میں بری طرح تڑپ رہا تھا کیونکہ اس کی ریڑ کی ہڈی میں کمر کے درمیان آگ کی وجہ سے گہرا سوراک پڑ گیا تھا جو اسے موت کے مو کی طرف لے جا رہا تھا ناغ نے مو سے پھونکار مار کر اپنی شکل بدلنے کی کوشش کی مگر وہ یہ دیکھ کر پریشان ہو گیا کہ اس کا جبرہ اپنی جگہ سے بلکل نہیں ہل رہا تھا خدا جانی مگرمچ کے میدے کے تیزاب میں کیسا زہری لا اثر تھا کہ ناغ کے چبرے سن ہو گئی تھے ناغ نے محسوس کیا کہ اس کا باقی کا جسم بھی سن ہو رہا ہے مگرمچ اسی تیزاب کی اثر سی اپنے میدے میں زندہ نکلے ہوئے شکار کو پہلے سن کر دیتا ہے اور پھر اسے حضم کر جاتا ہے ناغ پر اس تیزاب کا اثر ہو چکا تھا ناغ نے سانس کھینچ کر ایک بار پھر کسی دوسری شکل میں آنے کی کوشش کی مگر اس کا سانس بے حد مدھم انداز میں چل رہا تھا وہ زور سے سانس لے کر چھوڑتا تو اکاب یا انسانی شکل اکھتیار کرتا مگر وہ زور سے سانس لے کر نہیں چھوڑ سکتا تھا وہ سامکی شکل میں وہیں ایک جگہ غار کی گلی ریت پر اک گیا تھا اس نے تھوڑی ہی دیر بعد محسوس کیا کہ وہ اپنی جگہ سے اب حرکت بھی نہیں کر سکتا پھر اس پر غشی کی حالت تاری ہونا شروع ہو گئی اور اس کے بعد ناغ کو کچھ ہوش نہ رہا وہ بے ہوش ہو چکا تھا اتنی دیر میں مگرمچ نے بھی تڑپ تڑپ کر جان دے دی تھی جو ہی مگرمچ کی جان نکلی اس کے جسم سے براہمن کی روح بھی آزاد ہو گئی مگرمچ کے جسم سے آزاد ہونے کے بعد مکار براہمن کی روح نے دیکھا کہ وہ سمندر کی لہروں کی آواز سن سکتا ہے ہوا کو محسوس کر سکتا ہے مگر اس کا جسم نہیں ہے وہ ایک بھاری بھار کم روح کی شکل میں وہیں گار کی چھت کے نیچے اترتا ہوا زمین کے ساتھ لگ گیا اس کی روح اتنی بوجل اور بھاری ہو گئی تھی کہ وہ زمین سے اوپر نہیں اٹھ سکتی تھی کہتی ہے کہ یہ روح کا سب سے بڑا عذاب ہوتا ہے کہ وہ آسمان کی طرف پرواز کرنے کی بجائے زمین پر رہنے پر مجبور ہو جائے اور اپنی جگہ سے حرکت نہ کر سکے پرانی کتابوں میں لکھا ہے کہ گناہگاروں کی روحیں اسی طرح بوجل ہو جاتی ہیں وہ اوپر آسمانوں کی طرف جانے کو تڑپتی رہتی ہیں مگر اپنی جگہ سے ایک انچ بھی اوپر نہیں اٹھ سکتی براہمن کی روح نے دیکھا کہ ناگ بھی سام کی شکل میں اس کے قریب ہی زمین پر اندھیرے میں بے ہوش پڑا تھا اب اس کی سمجھ میں آ گیا تھا کہ یہ ناگ اصل میں کوئی سام تھا جس نے انسانی روح اختیار کر رکھا تھا براہمن کی روح نے پچھتانا شروع کر دیا کہ اس نے ناگ سے انتقام لے کر اپنے آپ کو قیامت تک کی عذاب میں کیوں مبترا کیا اس نے بولنے کی کوشش کی مگر وہ بولنا سکا اس کی روح کے پاس آواز نہیں تھی یہ بھی ایک عذاب تھا ادھر گار میں یہ دردناک واقعہ گزر گیا تھا اور دوسری طرف سمندری چٹان کے شگاف میں بیٹھی کیٹی ناگ کا انتظار کر رہی تھی جب کافی دیر ہو گئی اور ناگ واپس نہ آیا تو اسے فکر ہوئی کہ خدا نہ خواستہ اس کے ساتھ کوئی حادثہ نہ گزر گیا ہو کیٹی نے دور لائٹ ہاؤس کو دیکھا اس طرف سے کوئی سیاہ یا سفید اکاباتا اسے نظر نہیں آ رہا تھا آخر کیٹی نے فیصلہ کیا کہ وہ خود لائٹ ہاؤس پر جا کر حالات کا جائزہ لے گی چنانچہ اس نے سمندر میں چھلانگ لگا دی اور تیرتی ہوئی لائٹ ہاؤس والی چٹان پر جا پہنچی لائٹ ہاؤس کی اوپر والی منزل کو جاتا زینہ خالی تھا کیٹی نے آہستہ سے زینے پر قدم رکھا اور اوپر چڑھنے لگی جب وہ لائٹ ہاؤس کے اوپر والے گول کمرے میں آئی تو انسانی دھانچوں کو دیکھ کر ایک پل کے لیے ستے میں آگئی انسانی دھانچوں کی ہڈیوں پر ابھی تک تازہ گوشت باقی تھا کیٹی کی سمجھ میں کچھ نہ آیا کہ یہ انسانی دھانچے کن لوگوں کی ہیں اور انہیں کس درندے نے ہڑپ کیا ہے ایک عجیب بات اسے محسوس ہوئی کہ وہاں سے اسے ناگ کی خوشبو نہیں آ رہی تھی اب تو وہ بہت پریشان ہوئی کہ ناگ تو اسی لائٹ ہاؤس کا کہہ کر آیا تھا پھر وہ یہاں سے کدھر چلا گیا اسے کچھ قبر نہیں تھی کہ ناگ انتہائی بیبسی کی حالت میں بے سہرکت سامپ کی صورت میں اسی چٹان کے نیچے ایک گار میں پڑا تھا اور اس کے قریب ہی مکار برامن کی بھاری بھر کم عذاب زدہ روپی زمین کے ساتھ جیسے چمٹ کر رہ گئی تھی کیٹی لائٹ ہاؤس سے اتر کر نیچے آگئی ابھی وہ زینے کے دروازے سے باہر نکلی ہی تھی کہ چٹان نے ہلنا شروع کر دیا یہ زلزلہ تھا سمندروں میں اکثر زلزلے آتی رہتی ہیں کیونکہ سمندر کے نیچے جو لاوہ کھولتا رہتا ہے وہ کبھی کبھی جوش مارتا ہے اور اس کی وجہ سے سمندر میں وہاں کوئی چٹان یا جزیرہ ہو تو وہ ہلنا شروع کر دیتا ہے کیٹی زلزلے کو محسوس کرتے ہی لائٹ ہاؤس کے مینار سے ایک طرف ہٹ کر چٹان کے کنارے پر آگئی کہ کہیں زلزلے کی وجہ سے یہ لائٹ ہاؤس اس کے اوپر نہ گر پڑے یہ زلزلہ ایسا تھا کہ اس کے اوپر نیچے کو جھٹکے لگ رہے تھے دو تین جھٹکوں کے بعد ایک شدید جھٹکا لگا اور چٹان کا ایک بڑا ٹکڑا کڑاکے کی آواز کے ساتھ ٹوٹ کر اس گار کے موں کے آگے گر پڑا جس کے اندر براہمن کی بوجل روح اور ناک سام کی شکل میں پڑا تھا چٹان کے اس ٹکڑے نے گار کا مو اس طرح بند کر دیا تھا کہ کوئی شخص اس کے اندر داخل نہیں ہو سکتا تھا اور کسی کو پتہ نہیں چل سکتا تھا کہ اس کے پیچھے ایک گار بھی ہے کیٹی اس چھٹکے سے اچھل کر دوسری طرف سمندر میں گر گئی وہ جھاگ اڑاتی موجوں میں سے بڑی مشکل سے نکل کر چٹان پر واپس آئی زلزلہ روک گیا تھا لائٹ ہاؤس کے مینار کو کوئی نقصان نہیں پہنچا تھا کیٹی نے ایک دو بار انچی آواز میں ناگ کو آواز دی اس آواز کو بندگار کی اندھیرے میں ناگ نے بھی سنا اور مکار براہمن نے بھی سنا مگر دونوں اپنی اپنی جگہ پر بے حصو حرکت تھے ناگ سمجھ گیا کہ کیٹی اس کی تلاش میں وہاں آگئی ہے مگر ناگ سامپ کی زبان میں بھی کیٹی کو آواز نہیں دے سکتا تھا کیونکہ اس کے لیے بھی اسے اپنے مو سے پھونکار نکالنی پڑتی جو وہ نہیں نکال سکتا تھا اس کے جبرے آپس میں جڑ کر بلکل بند ہو گئی تھے صرف آہستہ آہستہ سانسی چل رہا تھا جس کی وجہ سے وہ زندہ تھا مگر ایسا زندہ تھا کہ اپنی جگہ سے ایک انچ بھی نہیں سرک سکتا تھا ناگ کو یہ احساس نہیں تھا کہ براہمن کی بوجل روبی اس کے قریب ہی زینے کے ساتھ لگی اپنی گناہ پر پشتا رہی ہے کیٹی کو گرچہ ناگ کی خوشبو نہیں آ رہی تھی لیکن پھر بھی اس نے یہ سوچ کر ناگ کو آواز دے دی تھی کہ شاید وہ کسی تلسم میں نہ پھنس گیا ہو آواز سن کر ہو سکتا ہے جواب دے دے لیکن تین چار بار پکارنے کے باوجود بھی جب ناگ کی طرف سے کوئی جواب نہ آیا تو کیٹی نا امید ہو گئی اسے یقین ہو گیا کہ ناگ وہاں نہیں ہے اور وہ ضرور کسی مشکل میں گرفتار ہو کر وہاں سے غائب ہو گیا ہے کیٹی سمندری چٹان پر اکیلی رہ گئی وہ نہ تو ناگ کی طرح اکاب بن کر وہاں سے جا سکتی تھی اور نہ ماریا کی طرح اڑ کر جا سکتی تھی اس کے چاروں طرف سمندر ہی سمندر تھا اور وہ لائٹ ہاؤس کے چٹان پر بے یار و مددگار اکیلی بیٹھی سوچ میں گم تھی کہ یہاں سے کیدر جائے اور کیسے جائے سورج مغرب کی طرف سمندر پر جھکتا چلا رہا تھا ناگ کے بارے میں اسے یقین ہو گیا تھا کہ وہ کسی مصیبت یا تلیسہ میں گرفتار ہو کر کہیں غائب ہو گیا ہے لیکن یہ محمد اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ لائٹ ہاؤس میں جو دو انسانی دھانچے پڑے ہیں انہیں کس نے حلا کیا تھا کیونکہ دھانچے پرانے نہیں تھے ان کی ہڈیوں پر تازہ گوشت ابھی تک چمٹا ہوا تھا سورج مغرب کی طرف سمندر میں ڈوب کیا سمندر کی موجوں کا رنگ غروب ہوتے سورج کی روشنی میں سنہری ہوا پھر سرخ پھر کرمزی رنگ کا ہوا ہاؤس کے اوپر والے گول کمرے میں دو تازہ انسانی دھانچے پڑے تھے اس کے علاوہ وہاں چھپنے اور رات پسر کرنے کی کوئی جگہ بھی نہیں تھی کیٹی نے ایک بار پھر چٹان کا چکر لگایا آخر اس ایک جنوبی ڈھلان پر پتھروں کے اندر چھوٹا سا شگاف مل گیا اس شگاف میں سمندری پرندوں نے گھونسلے بنا رکھے تھے یہ پرندے گھونسلے چھوڑ کر جا چکے تھے شگاف میں صرف اتنی ہی جگہ تھی کی کیٹی وہاں چھپ کر بیٹھ سکتی وہ شگاف میں بیٹھ گئی اسے اپنی خلائی سیارے کا خیال آنے لگا جہاں سے وہ ایک عرصہ ہوا نکل کر زمین کی دنیا میں آگئی تھی خلائی سیارے میں اب اس کا کوئی بھی رشتہ دار زندہ نہ رہا ہوگا اب تو یہ زمین ہی اس کا وطن تھا یہاں ناگ امبر ماریا اور تھیوس ہونگ اس کے دوست تھے اب اسے ایک بار پھر ناگ کا خیال ستانے لگا پھر اسے ماریا امبر اور تھیوس ہونگ کی یاد آگئی وہ سوچنے لگی کہ خدا جانے وہ کہاں ہوں گے اور کس حال میں ہوں گے اسی طرح سوچتے سوچتے رات کہری ہوتی گئی آسمان تاروں سے بھر گیا تھا ان کی پھیک کی روشنی میں سمندر کا کشادہ سینہ دور تک نظر آ رہا تھا جس کی موجیں دور دور سے آ کر چٹانوں سے ٹکرا کر شور پیدا کر رہی تھی نین تو کیٹی ہوتی نہیں تھی بس وہ شگاف میں دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھی آسمان کی طرف دیکھ رہی تھی وہ سوچ رہی تھی کہ ان ستاروں میں ہی اس کے پرانے وطن کا ایک ستارہ بھی ہے لائٹ ہاؤس رات کے اندھیرے میں ایک سائے کی طرح دکھائی دے رہا تھا اس کے اوپر والے حصے میں جو روشنی کبھی ہوا کرتی تھی اب بجی ہوئی تھی اوپر والے گول کمرے کی دیوار شیشے کی تھی اس شیشے پر ستاروں کی چمک پڑ کر اسے دھیمے دھیمے روشن کر رہی تھی کیٹی اس شیشے کی گول دیوار کو دیکھ رہی تھی کہ اچانک اس کی آنکھیں ایک جگہ رک گئیں اسے ایسا لگا جیسے ایک سایا دیوار کے شیشے کے پیچھے سے ایک طرف کو گزر گیا ہے کیٹی ٹکتگی باندے دیوار کے شیشے کو تکنے لگی اس کو خیال آیا کہ یہ اس کا وہم تھا وہاں کس کا سایا ہو سکتا ہے لائٹ ہاؤس کا اوپر والا کمرہ تو خالی ہے سیوائے انسانی دھانچوں کے وہاں اور کچھ بھی نہیں اور انسانی دھانچے اٹھ کر چلانے ہی کرتے کیٹی کا دل آہستہ سے دھڑک اٹھا وہی سایا اسے ایک بار پھر دکھائی دیا اس نے اپنی آنکھیں دو تین بار جھپکیاں اور گوڑ سے دیکھا شیشے کی دیوار خالی تھی وہاں کوئی سایا نہیں تھا کیٹی نے سر جھٹک کر اپنا چہرہ سمندر کی طرف پھیل لیا سمندر دور تک پھیلا ہوا تھا اور تھنڈی ہوا آ رہی تھی کیٹی کو ایسا لگا جیسے سمندر کے اوپر دور سے دو سائے آگے بڑھتے چلے آ رہی ہیں وہ گوڑ سے ان کو تکنے لگی سائے پہلے چھوٹے چھوٹے تھے اب وہ انسانی شکل اختیار کر گئے یہ دو انسان تھے جو ایک کشتی میں بیٹھے اسے چلاتے ہوئے چٹان کی طرف آ رہی تھے اندھیرے میں اتنا کچھ صرف کیٹی ہی دیکھ سکتی تھی کیونکہ وہ کھلائی مخلوق تھی اور اس کی نگاہ ہم انسانوں سے زیادہ تیز تھی کشتی قریب آئے تو کیٹی کو کشتی میں دو عورتیں بھی دکھائی دی جن کو ان دو انسانوں نے رسیوں سے باندھ رکھا تھا عورتوں کی گردنیں نیچے کو جھکی ہوئی تھی جیسے وہ بے انتہا مایوسی کے عالم میں ہوں کیٹی سنبھل کر بیٹھ گئی اور گوڑ سے کشتی کی طرف دیکھنے لگی کشتی چٹان کے ساتھ لگ کر رکھ گئی دونوں انسان جنہوں نے چمڑے کا لمبا لباس پہن رکھا تھا اور جن کی کمر کے ساتھ لگے ہوئے چھورے ستاروں کی روشنی میں کبھی کبھی چمک چاتے تھے کشتی سے اترے دونوں بندی ہوئی عورتوں کو گھسیٹ کر کشتی سے باہر نکالا اور انہیں زبردستی دھکیلتے ہوئے چٹان کے اوپر چڑھنے لگے کیٹی جلدی سے پیچھے ہٹ کر پتھر کی اوٹ میں بیٹھ گئی عورتوں کا لباس پھٹا ہوا تھا بال کھلے تھے وہ اس طرح چل رہی تھی جیسے نیم مرتا ہوں لگتا تھا ان میں اتنی طاقت بھی نہیں رہی کہ ان سے رحم کی بھیگ مانگ سکیں ان پرسرار انسانوں کا رکھ لائٹ ہاؤس کے منار کی طرف تھا کیٹی نے لائٹ ہاؤس کے شیشے کی دیوار کی طرف دیکھا وہاں وہی پرسرار سائے پھر نمودار ہوا دونوں انسان بھی اس سائے کو دیکھ رہے تھے وہ وہیں رک گئی ایک آدمی نے خنجر نکال کر ہوا میں لہرایا اور حلق سے ایک دبی دبی چیخ کی آواز نکالی لائٹ ہاؤس کے سائے نے بھی ایک ایسی ہی دبی دبی چیخ میں اس کا جواب دیا اب کیٹی کو اوپر والا سائے قدر صاف نظر آ رہا تھا وہ بھی ایک انسانی سائے تھا جب لائٹ ہاؤس کے اوپر سے بھی جواب میں دبی دبی چیخ نمہ آواز آئی تو وہ دونوں پرسرار انسان غم اور دہشت سے نٹھال عورتوں کو دھکیلتے ہوئے لائٹ ہاؤس کی طرف پڑھے جب وہ زینے کے اندھیرے میں غائب ہو گئے تو کیٹی کو خیال آیا کہ ان انسان امہ درندوں کے ارادے نیک نہیں ہیں ممکن ہے یہ اوپر جا کر ان بدنصیب عورتوں کو ہلا کر کے ان کو ہڈیوں کا پنجر بنا کر وہیں پھینک دیں کیٹی نے محسوس کیا کہ اب اس کا فرض ہے کہ وہ ان عورتوں کی جان بچائے یہ سوچ کر کیٹی تیزی سے اندھیرے میں چلتی لائٹ ہاؤس کی طرف پڑھی زینے میں اندھیرہ تھا کیٹی دبے پاؤں چلتی زینے کے پتھریلے میں حرابی دروازے کے قریب آئی اور پھر لپک کر زینے میں داخل ہو گئی زینے کے اندھیرے نے اسے اپنے اندر جذب کر لیا کیٹی پھونک پھونک کر قدم اٹھاتی زینہ چڑھنے لگی یہ زینہ گول چکر کھاتا ہوا منار کے اندر ہی اندر اوپر والی منزل تک چلا گیا تھا کیٹی اوپر پہنچی تو اسے انسانی آوازیں سنائی دینے لگی یہ آوازیں مدھم مدھم تھی کیٹی نے اوپر جا کر دیکھا کہ لائٹ ہاؤس والے گول کمرے کا دروازہ بند تھا آوازیں دوسری طرف سے آ رہی تھی کیٹی کو بند دروازے میں سے ایک جھری دکھائی دی اس جھری میں سے ہلکی روشنی باہر آ رہی تھی کیٹی نے اس کے ساتھ آنکھ لگا کر دیکھا کیا دیکھتی ہے کہ دوسری طرف کمرے میں ایک مومبتی روشن ہے سامنے ایک سیاہ لباس سیاہ نکاب والا جلاد نمہ آدمی ہاتھ میں کلھاڑا لیے کھڑا ہے یہ وہی آدمی تھا جس کا سایا کیٹی کو نیچے سے شیشے کی دیوار پر پڑتا نظر آ رہا تھا ایک طرف چمرے کے لمبے لباس والے وہ دو درندہ نمہ ویشی چہروں والے آدمی کھڑے ہیں جو ابھی کشتی میں بیٹھ کر وہاں اترے تھے ان کے درمیان بندی ہوئی دو عورتوں میں سے ایک عورت کو فرش پر اس طرح بٹھا دیا گیا ہے کہ اس کی گردن آگے کو جھکی ہوئی ہے دوسری عورت دیوار کے ساتھ سہمی ہوئی بیٹھی ہے دونوں عورتوں کے موں کپڑے سے بان دیے گئی ہیں کہ ان کے حلق سے نکلی ہوئی چیخ کی آواز بلند نہ ہو سکے ایک ویشی درندہ نمہ آدمی نے نکاب پوش جلاد کی طرف دیکھ کر کہا کل جو جہاز دوفان میں ڈوبا تھا اس کے مسافروں میں سے صرف یہی دو عورتیں مل سکی ہیں لیکن یہ ہم تینوں کے لئے کافی ہیں نکاب پوش جلاد گرر گرر کرتی آواز میں بولا لائٹ ہاؤس کے دو آدمیوں کا ہم پہلے ہی صفائے کر چکے ہیں ان کے لئے خوراک لے کر شاید اگلے ہفتے یہاں ایک جہاز آئے ہمیں ان میں سے کسی آدمی کو نہیں چھوڑنا ہوگا وہ ہمارے لئے کئی دنوں کے لئے کافی ہوں گے دوسرا آدمی کہنے لگا پہلے اس عورت کی گردن اتارو مجھے سخت بھوک لگی ہے جہاز کے آدمیوں سے بھی نمٹ لیں گے انہیں یہاں آنے تو دو پہلے والا آدمی بولا چلاو کلہڑا اب کیٹی سے نہ رہا گیا اسے معلوم تھا کہ وہ اس وقت تک مر نہیں سکتی جب تک کہ اسے آگ میں نہ ڈالا جائے چنانچہ وہ بے دھڑک ہو گئی اس نے دروازے کو زور سے دھکا دیا دروازہ اس کی طاقت سے کھل گیا نکاب پوش چلاد اور دونوں خونخار ویشی آدمیوں کے تو ہاتھوں کے توتے اڑ گئے انہیں کبھی یقین نہیں آسکتا تھا کہ وہاں کوئی گیر انسان بھی موجود ہوگا اور پھر اس طرح دروازہ توڑ کر اندر آ جائے گا جب انہوں نے دیکھا کہ اندر آنے والی ایک عورت ہے تو انہیں اور بھی حیرانی ہوئی جلاد کا اوپر اٹھا ہوا ہاتھ وہیں رک گیا باقی دو خونخار آدمیوں نے خنجر نکال گئے ایک نے دوسرے کی طرف آتھ بڑھا کر کہا ابھی نہیں ذرا ٹھیرو شکار اپنے آپ ہمارے قدموں میں آن گرا ہے مظلوم عورتیں بھی سہمی ہوئی نگاہوں سے کیٹی کو تک رہی تھیں کیٹی کا چہرہ موبتی کی روشنی میں صاف نظر آ رہا تھا ایک خونخار ویشی نے کڑک کر کیٹی سے پوچھا تم کون ہو جلاد کہنے لگا دیکھتے نہیں تم کہ یہ ایک نازک سی عورت ہے ہمارا شکار ہے خود ہی اپنے آپ کو پیش کرنے ہمارے پاس آ گئی ہے میرا خیال ہے پہلے اسے حضم کرنا چاہیے خونخار ویشی آدمی نے کیٹی کو بازو سے پکڑتے ہوئے آجتہ سے کہا کیا تم جہاز میں سوار تھی جو ڈوب گیا ہے کیٹی نے کہا ہاں میں اسی جہاز میں سوار تھی بڑی مشکل سے جان بچا کر یہاں پہنچی ہوں اوپر روشنی دیکھ کر آ گئی ہوں خدا کے لیے مجھے کچھ کھانے کو دو مجھے سخت بھوک لگی ہے کیٹی نے ایک چال چلی تھی جلاد نے غزمناک ہو کر کہا ہمیں بھی بھوک لگی ہے پہلے ہم اپنی بھوک مٹائیں گے اور تم نہیں جانتی ہو کہ ہم اپنی بھوک کس طرح مٹاتی ہیں ایک خونخار ویشی نے اپنا خنجر کیٹی کی گردن پر رکھ دیا اور درندے کی طرح دانت نکال کر بولا ہم تمہارے خون سے اپنی پیاس اور تمہارے گوشت سے اپنی بھوک مٹائیں گے اور پھر تمہاری ہڈیوں کا دھانچہ یہاں پھینک دیں گے جس طرح کہ یہ دو انسانی دھانچی ہم نے پرسوں یہاں پھینکے تھے تینوں آدم خور ویشی کہہ کے لگا کر ہنسنے لگے کیٹی کو اب بلکل خوف نہیں رہا تھا اسے اپنی جان کی تو بلکل فکر نہیں تھی لیکن وہ ان دو بدنصیب کمزور عورتوں کے بارے میں ضرور پریشان تھی کہ کہیں یہ ان پر اچانک حملہ کر کے انہیں قتل نہ کر دیں کیٹی نے اب پوری شان سے سامنے آنے کا فیصلہ کیا اور بولی تم نہیں جانتے کہ تم کس عورت کے سامنے کھڑے ہو اگر تمہیں یہ علم ہو جائے تو ابھی میرے قدموں پر گر پڑو جلاد نے کہکہ لگا کر اپنے ساتھیوں سے کہا یہ ضرور کوئی چڑیل ہے اچھا آج چڑیل کو ہی کچھا کھائیں گے تم پیچھے ہٹ جاؤ میں اس کی گردن کل ہارے سے اڑانے لگا ہوں اتنی دیر میں کیٹی نے اپنے اندر ارادے کی شما روشن کر کے اپنے جسم کو پتھر سے بھی زیادہ سخت بنا لیا تھا اس نے گردن بلند کرتے ہوئے قدم اٹھا اور نفرت سے جلاد کی طرف دیکھ کر کہا تم انسانیت کے نام پر ایک مکرو دھبا ہو تم ویشی درندے ہو تمہیں زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں میں اسی کل ہارے سے تمہاری گردن اڑاؤں گی جلاد غصے سے تھر تھر کامپنے لگا اتنے میں پیچھے سے ایک خونخار ویشی درندے نے کیٹی پر خنجر سے حملہ کر دیا خنجر کیٹی کے شانے پر لگا اگرچہ کیٹی کے جسم پر کوئی زخم نہ آیا مگر کیٹی نے محسوس کیا کہ اس کا جسم اتنا سخت نہیں ہوا تھا جتنا کہ ہونا چاہیے تھا یہ بات اسے نقصان پہنچا سکتی تھی اب اس نے اپنی دوسری خلائی طاقت کو اپنی قوت ایرادی سے بیدار کیا اور جس ویشی آدمی نے اس پر خنجر سے حملہ کیا تھا اس کے بازو کو پکڑ لیا کیٹی نے اس کے بازو پر ہاتھ لگایا ہی تھا کہ وہ اپنی جگہ سے چھے فٹ اوپر اچھلا اس کا سر زور سے چھت سے ٹکرایا اور وہ فرش پر گرتے ہی یوں ترپنے لگا جیسے کسی نے اسے کوئی زہریلی شے پلا دی ہو جلاد نے یہ منظر دیکھا تو کلہاری کیٹی پر دے ماری کلہاری کا پھل کیٹی کے سر پر لگ کر ٹوٹ گیا یہ ماجرہ دیکھ کر جلاد اور دوسرا خونخار ویشی کچھ خوفزازہ سے ہو گئے کیٹی نے انہیں سنبھلنے کا موقع نہ دیا اور اپنی خلائی طاقت سے کام لیتے ہوئے ان دونوں کے قریب جا کر ان کے جسم کو اپنا ہاتھ لگا دیا کیٹی کے ہاتھ لگتے ہی دونوں ویشی آدمی پہلے والے آدمی کی طرح زمین سے چھے فٹ اوپر اچھل کر چھت سے زور سے ٹکرائے اور فرش پر دھرام سے گرے اور ترپنے لگے تھوڑی ہی دیر میں وہ تھنڈے ہو گئے کیونکہ کیٹی نے اس ارادے کے ساتھ انہیں چھوا تھا کہ انہیں زندہ نہیں رہنا چاہیے اس لئے کہ وہ نہ جانے کتنے بے گناہ انسانوں کو موت کے گھاٹ اتار چکے تھے اب کیٹی نے آگے بڑھ کر فرش پر بیٹھی عورت کی رسیاں کھول دیں دونوں عورتیں کیٹی کو کوئی آسمانی مخلوق سمجھ رہی تھی کہ جس کے پاس بے پناہ خفیہ طاقت تھی دونوں عورتیں کیٹی کے آگے سر جھکا کر کھڑی ہو گئیں کیٹی نے انہیں کہا میں کوئی دیوی دیوتا نہیں ہوں میں بھی تمہاری طرح کی ایک عورت ہوں صرف میرے پاس ایک کفیہ طاقت ہے اور کوئی بات نہیں کیٹی کے حوصلہ دلانے سے دونوں عورتیں اس سے باتیں کرنے لگیں انہوں نے بتایا کہ وہ جہاز میں سوار تھی کیٹی نے کہا میں بھی اپنے ایک بھائی ناک کے ساتھ اسی جہاز میں سفر کر رہی تھی کہ جہاز طوفان میں پھنس کر ڈوب گیا عورتوں نے روتے ہوئے بتایا کہ ان کے خاندان کے لوگ بھی اسی جہاز میں سفر کر رہے تھے ان کا کچھ پتہ نہیں کہ وہ کہاں ہیں ہم دونوں سے ہلیاں ہیں ہم کسی نہ کسی طرح سمندر میں تیر تھی ایک چٹان پر پہنچنے میں کامیاب ہو گئیں لیکن یہ ویشی درندے وہاں آ کر ہمیں پکڑ کر یہاں لے آئے اگر تم نہ آتی تو ہم اس وقت اس دنیا میں نہ ہوتی کیٹی نے کہا میرے بھائی ناک کا بھی کچھ پتہ نہیں چل رہا میرا خیال ہے کہ وہ اس چٹان کی طرف آیا تھا میں نے یہاں اسے بہت تلاش کیا لیکن اس کا کوئی پتہ نہیں چل سکا میں ایک جگہ چھپ کر بیٹھی تھی کہ ان ویشی درندوں کو تمہیں ساتھ لے کر لائٹ ہاؤس کی طرف جاتے دیکھا اور ان کے پیچھے چلی آئی ایک عورت نے پوچھا تمہارے پاس یہ خفیہ طاقت کہاں سے آئی ہے بہن کیا یہ کوئی جادو ہے کیٹی نے کہا ہاں تم اسے جادو ہی سمجھ لو لیکن کبھی کبھی یہ جادو کام نہیں کرتا باہرحال میرا نام کیٹی ہے ہم مصر کے رہنے والے ہیں مان جا رہی تھی مگر سوال یہ ہے کہ اب ہم یہاں سے کیسے نکلیں گی ایک عورت بولی تمہیں یاد ہے جلاد نے کہا تھا کہ کچھ روز بعد یہاں ایک جہاز ان دو آدمیوں کے لئے خوراک لے کر آئے گا جن کو ان درندوں نے مار ڈالا تھا اور جن کے یہ دو دھانچے پڑے ہیں کیٹی نے کہا ٹھیک ہے ہم اس جہاز میں سوار ہو کر یہاں سے نکل جائیں گے دوسری عورت کہنے لگی کہیں وہ لوگ یہ تو نہیں سمجھیں گے کہ ہم نے ان کے آدمیوں کو ہلاک کیا ہے کیٹی نے کہا یہ کیوں کر ہو سکتا ہے یہاں ان تین ویشی درندوں کی لاشے بھی تو پڑی ہیں ہم انہیں بتائیں گے کہ اصل کاتل یہ لوگ ہیں جن کو ہم نے مقابلہ کر کے اگلے جہان پہنچا دیا ہے کیٹی اور ان دونوں عورتوں نے لائٹ ہاؤس کے اسی چھوٹے سے گول کمرے میں اپنا ٹھیکانہ بنا لیا تین ویشی درندہ نمائنسانوں کی لاشوں کو انہوں نے اٹھا کر نیچے پھینک دیا جگہ کو ساف کیا انسانی دھانچوں کو ایک طرف دیوار کے ساتھ لگا دیا ویشی آدمی کے لاشوں کے لیوادے پھاڑ کر دونوں عورتوں نے اپنے جسم کے گرد لپیٹ لیے اب مشکل یہان پڑی کہ وہاں کھانے کو کچھ نہیں تھا پینے کے لیے پانی سے بھرا ہوا ایک مشکیزہ تو وہاں لٹک رہا تھا مگر کھانے کے لیے کوئی شئے نہیں تھی کیٹی کو اپنی نہیں بلکہ ان دو عورتوں کی پریشانی تھی وہ کچھ کھائے بغیر مشکل سے زندہ رہ سکتی تھی اچانک اس کو خیال آیا کہ وہ مچھلیاں پکڑنے کی کوشش کریں گی رات انہوں نے اسی گھول کمرے میں گزاری صبح ہوئی تو کیٹی اور دونوں عورتیں چٹان کے کنارے مچھلیاں پکڑنے آ گئیں ان کے ہاتھوں میں لمبی لمبی لکڑیاں تھی کافی دیر بعد دو بڑی مچھلیوں کو سمندری موجوں نے اٹھا کر چٹان کی طرف پھینکا تو کیٹی اور دوسری عورت نے لکڑی سے زرب لگا کر انہیں ادموا کر دیا پھر انہیں پکڑا اور آگ جلا کر بھوننا اور مزی سے کھانے لگیں کیٹی کو ناگ کا خیال نہیں بھولتا تھا کسی وقت اسے یوں لگتا کہ ناگ اسی چٹان کی آس پاس کہیں موجود ہے وہ اٹھ کر چٹان کا چکر لگاتی اور نا امید ہو کر واپس آ جاتی اسے معلوم ہی نہیں تھا کہ اسی چٹان کے پہلو میں ایک بندگار کے اندر ناگ نیم جاند سام کی شکل میں ساتھ لگی اپنے گناہوں کا عذاب جھیل رہی ہے مشکل یہ تھی کہ ناگ کے جسم سے خوشبو نہیں نکل رہی تھی اس کے جسم سے نکلنے والی خوشبو بھی اس کے ساتھ ہی ساکت ہو گئی تھی ناگ کو بھی کیٹی کی خوشبو نہیں آ رہی تھی ناگ کا سانس اتنا مدھم چل رہا تھا کہ اسے احساس تک نہیں ہو رہا تھا